گھر میں واپس آنے کے بعد علی گونی نے اپنا اینکانڈا روپ دکھانا شروع کر دیا ہے علی گونی نے ابینف سے لڑائی کر لی کیپٹن شپ ٹاز کے دوران علی گونی نے ابینف کو ٹاز سے باہر کروا دیا اور ترک یہ دیا کہ تم نے بھی تو مجھے باہر کرایا تھا جس کے بعد روبینا اور ابینف دونوں علی سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کتنی بار کپتان بنایا پر تم ہمیں ایک بار بھی سپورٹ نہیں کر پائے خیر علی گونی نے اس کے بعد جو کیا وہ شرمناک ہے علی نے اپنے جو رنگ دکھائے وہ بہت ہی واہیات ہیں علی گونی گھر کے اندر جاتے ہیں راکی ساوند کھانا بنا رہی ہوتی ہے رات کا دینر بن رہا ہوتا ہے اور علی گونی وہ کرتے ہیں جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا علی گونی راکی ساوند سے جا کر بات کرنے لگتے ہیں تب ہی نکی آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ارے بابا آپ نے اتنی مرچے ڈال دی سبجی کے اندر راکی ساوند آلو مطر کی سبجی بنا رہی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر نکی بولتی ہے کہ اتنی مرچے کون کھائے گا تب ہی وہاں پر علی گونی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے ارے صحیح تو ڈالی ہیں اس سے پہلے تو اس گھر میں ڈھنکا کھانا تک کھانے کو نہیں ملتا تھا کچھے کچھے پرانٹے کھانے کو ملتے تھے اور جو لوگ کھانا بناتے تھے وہ دس بار سناتے تھے کہ ہم نے تمہارے لئے کھانا بنایا اور جن کر ایک سے دو پرانٹے ملتے تھے اور اس پر بھی روز مسئلہ ہوتا تھا مدہ کھڑا ہوتا تھا خیر راکی آپ تو اس گھر میں اندپورنا بن کر آئی ہو اور آپ ہم سب کا خیار رکھ رہی ہو آپ اتنا سواد کھانا بناتی ہو کہ کھا کے مزہ آ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے تو ایسا لگتا تھا مانو لوگ کھانا نہیں وہاں پر ابھیناف شکلا بھی ہوتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مجھے اور روز مسئلہ کو ہی بول رہا ہے کیونکہ ہم دونوں ہی کھانا بنا رہے ہوتے ہیں ایسے میں ابھیناف آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جس کے ہاتھ کا کھانا پسند آ رہا ہے اسی سے کھانا بنوائے کرپیا کر کر ہم کو نہ دی جائے کھانا بنانے کی ڈیوٹی ہم باقی کام کر سکتے ہیں گھر کے جیسے ہی ابھیناف یہ بولتا ہے روز مسئلہ بھی ابھیناف کو سپورٹ کرتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں ابھی کیپٹن ہوں ابھی تو کھانا نہیں بناوں گے لیکن بعد میں مجھے کھانا بنانے کی ڈیوٹی مت دیجیں اگر اتنی ہی پرابلم ہے تو گھر میں اس بات پر بڑا بوال مستا ہے اور لڑائی ہوتی ہے لیکن یہاں پر علی گوانی اب اپنا جو روپ دکھا رہی ہے کہیں نہ کہیں گندہ پر گلت لگ رہا ہے علی گوانی کو کئی بار لیکن علی گوانی کو دیسے ہیں کہ وہ کسی کو بھی کپٹان بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتے وہ چاہتے ہیں کہ یا تو وہ کپٹان بنے یا پھر جیسمن یا راہل وہ ابھینا و روپ دکھا کو کبھی بھی سپورٹ نہ کرتے اور اچھی بات ہے کہ اب ابھینا و روپ دکھا علی کے گیم کو سمجھ چکے ہیں کیا بولیں گے آپ لوگ اس بارے میں کمنٹس میں ضرور لکھیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں